لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جمعہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو تم توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ ماف کروں گا تم توبہ کرنے والے بنو میں تمہارے سارے ماف کروں گا یا عبادی الذین اصرفوا علی انفسہیں اے میرے نافرمان بندو آجاؤ آجاؤ مجھے منالو مجھے راضی کرلو من تقرب علی تلقیتو من بعید تم مجھے راضی کرنے آؤ میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا کوئی ناراض میں کسی سے ناراض ہو جاؤں وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا مو موڑ کے بیٹھوں گا اور اسے سلواتن سناؤں گا جلی کٹی سناؤں گا میرا رب کہتا ہے لیاری کا جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں میں کہا تو آجا میرا بندہ میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں ماف کروں گا کب توبہ کرے گا اور میں ماف کروں گا اللہ تو اپنا بناو اس کے در پر جھکنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کی حیثیتی کوئی نہیں ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے اس کو خیال آیا میں توبہ کروں ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اسے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں میری توبہ ہو سکتی ہے اس نے کہا ہرگز نہیں تو بڑا ظالم ہے تیری کوئی توبہ نہیں اس کو غصہ چڑا اس نے اسے بھی قتل کر دیا سو کر دیئے پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اسے پوچھنے لگا میں نے سو قتل کیے ہیں کیا میری توبہ ہو سکتی ہے کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی توبہ میرا رب ایک مثال دیتا ہے کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے اس خلا کو بھر دے چانداروں ستاروں کو بھر دے اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے معاف کروں گا سارے معاف کروں گا وَلَا عُبَائِلِي اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی انہیں کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا وہاں نیک لوگ رہتے ہیں ان کی صوبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی اس نے کہا میری معافی ہو جائے میری معافی ہو جائے میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں بوریا بستر اٹھایا جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو لیاری چھوڑو بستر اٹھاؤ اور چلے کے لیے نکلو چار مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو برنا ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے پھر گرا دیتی ہے پھر گرا دیتی ہے وہ نکلا راستے میں موت آئی جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف اس کے ہاتھ آگے ہاتھ اس کے آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا اللہ تعالی نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دئیے جنت کا بھی آگیا جہنم کا بھی آگیا جہنم والے کہنے لگے مجرم ہے ہتھ کڑی لگاؤ جنت والے کہنے لگے مہمان ہے سہرے پہناو جہنم والے کہنے لگے توبہ ادھوری ہے ابھی توبہ پکی نہیں ہے ابھی نیک لوگوں کے شہر کو پہنچائی نہیں ہے کہ موت آگئی اور جنت کے میں کہنے لگے نہیں 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 توبہ ارادے سے ہو جاتی ہے ارادہ کر لیا توبہ ہو گئی ہمارا مہمان ہے اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا جاؤ فیصلہ کرو کیا فیصلہ کرو وہ یہاں مرہ پڑا ہے یہ اس کی بستی ہے یہ نیک لوگوں کی بستی ہے وہ یہاں مرہ پڑا تھا اللہ تعالی نے کہا فیصلہ کیا کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ ناپو اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ یہ میرا فیصلہ ہے ہائے ہائے واو میرا رب میں تیرے قربان ہوا کیا تھا وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا جب ناپنے لگے تو اللہ تعالی نے ادھر والی زمین سے کہا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے تھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا اور جو گھر والا ہی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکڑ دیا جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں ہم نے معاف کر دیا اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں محمد مصطفیٰ